چھاچ کا چھالا قسط نمبر چار میں نے کہا نو دہ دن پہلے یہاں دریا سے ہمیں ایک عورت کی لاش ملی تھی حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لاش یہی سے دریا میں پھینکی گئی تھی آپ کو غلط فہمی ہوئے ملک صاحب یہاں کسی عورت کا قتل نہیں ہوا وہ روبدار آواز میں بولا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش کو ادھر ہی سے دریا میں ڈالا گیا تھا ثبوت بھی مل ہی جائے گا میں نے چودری حاک نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ متوفیہ اسی گاؤں کے ایک گھر میں رہ رہی تھی اوہ اس نے حکارت آمیز انداز میں کہا آئے تھے اور یہاں کے ایک وسن ایک بدری کی بیوی کو خوب حراسہ کر کے گئے تھے پھر کال آپ کے بھیجے ہوئے بندوں نے بدری کی ماں اور بیوی کو بدری سمیت گرفتار کر لیا ہے میں چند روز کے لیے خانے وال گیا ہوں تھا ورنہ آپ کو یہ کاروائی نہ کرنی دیتا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بدری اینڈ کمپنی کو چھڑانے تھانے ہی جانے والا تھا کہ میرے آدمیوں نے بتایا آپ ادھر ڈیرے کو سونگتے پھر رہے ہیں اس لیے میں بھی ادھر آ نکلا چودری کا طویل مقالمہ ختم ہوا تو میں نے کہا بدری اینڈ کمپنی تو اب آسانی سے نہیں چھوٹے کی چودری صاحب سمجھ لیں وہ تو لمبے گئے چودری نے مونچوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے غضبناک انداز میں گھورا اور سنسناتے لہجے میں کہا سوچ لیں ملک جی آپ نے بڑی غلط جگہ پر ہار ڈالا ہے میں نے خوبصور سمجھ کر ہی ہار ڈالا ہے چودری صاحب میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا وہ بولا چودری حق نواز سے متھا لگانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا آپ دھمکی کسی اور کو جا کر دیں چودری صاحب میں نے سخت لہجے میں کہا میں ان گیدر بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں میرے لہجے نے اس کی چدرہت کو سلگا دیا تھا وہ غراک اور بولا آپ کو غورمنٹ نے وردی اس لیے نہیں دی کہ آپ بے گناہوں کو پڑھ کر کھڑھانے میں ڈالتے ہیں آپ کی شکایت میں اوپر پہنچاؤں گا چودری میں نے تمام لحاظ مروت کو بالائی تاک رکھتے ہوئے کہا میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کا خامخہ پریشان نہیں کیا بدری اور اس کے گھر کی عورتیں قانون کے نظر میں مشکوک ہو چکی ہیں بدری کی بیوی نے قانونی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور تفتیش کو غلط رخ پر موڑنے کی کوشش کی ہے جب تک مجرم اس کی گردن تک میرے ہاتھ میں نہیں پہن جاتے وہ تینوں حوالات میں ہی رہیں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت معامل ثابت ہوں گے میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا ہے وہ قدر نرم لہجے میں بولا آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ انہیں چھوڑ دیں میں اپنی فرائض سے پوری طرح واقف ہوں چودری میں نے بدستور ترش لہجے میں کہا مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں کوئی رائط نہیں کروں گا میرے انداز نے چودری کی انہا پر کاری ضرب لگائی تھی وہ پھنکار کر بولا ملک جی یہ مت بھولیں کہ آپ کو گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے اس میں ہمارا بھی پیسہ شامل ہوتا ہے وہ کیسے مجھے اس کی بات پر ہنسی آگئی وہ بولا ہم بڑے بڑے چودریوں نمبردار اور زیمیدار حکومت کو جو سالانہ مالیہ دیتے ہیں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی سے ادا کی جاتی ہیں بات ختم کرتے ہیں اس نے گردن اکڑائی میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا تو آپ یہ جتلانہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذر خرید غلام ہیں وہ رعونہ سے بولا آپ جو جی چاہے سمجھتے رہیں میں نے تو حق بات اور سچ بات کی ہے میں نے بحث کے سلسلے کو دراز ہونے سے بچانے کے لئے کہا تو جناب چودری حق نواز اپنے اس نوکر کو اجازہ دیں تو میں ذرا ڈیرے کا اندرونی جائزہ لے روں کیوں وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیرہ اندر سے کیسا ہے یہاں کون کون رہتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے یہ ڈیرہ جیسے باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بھی ویسا ہی ہے چودری نے بدستور اکڑے ہوئے لہجے میں بتایا اس کے اندر میرا ملازم خاص ہاشو رہتا ہے جو باغات کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور دوسرے کام بھی باسیہ اور کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بان رہے ہیں میں نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی میں نے کہا چودری صاحب میں ایک قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں اور ڈیرے کی مکمل تلاشی میری تفتیش میں شامل ہے آپ بڑے شوق سے تلاشی لیں وہ تنزیہ انداز میں ہنسا پھر بولا لیکن خالی خولی نہیں پہلے ادارت سے سرانچ ورانٹ لے کر آئیں چودری صاحب آپ خود کو مشکوک افراد میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں میں نے تو ایک اصول کی بات کی ہے میں نے کہا سوچ لیں ابھی بھی وقت ہے میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول کی جنگ میں آپ خود کو کسی ایسی مصیبت میں پھنسا لیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے میں نے تو سب سوچ رکھا ہے وہ پر غرور لہجے میں بولا اب سوچنے کی باری آپ کی ہے آج رات کو بدری اور اس کی بیوی اور ماں اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے ورنہ اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا میں نے پوچھا ورنہ کون سی قیامت آ جائے گی ورنہ میں آپ کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دوں گا میں نے غسیلے لہجے میں کہا اوپر والوں میں سے صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں اور اس کی خوشنودی حاصل کلنے کے لیے دن رات اپنے فرائز منصبی کی ہدائیگی میں لگا رہتا ہوں اور وہی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس پر میرا پختہ ایمان ہے باقی صاحب اوپر والے ایک دن نیچے آ جاتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں وہ زمینی انداز میں مسکراتے ہیں بولا یہ تو اس وقت پتا چلے گا ملک جی جب یہ کلف لگی وردی اور پیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی میں نے اس کی لغ دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہا چودری مجھے پتا چلا ہے کہ جس بدری کی تم حمایت کر رہے ہو وہ آدھی رسا گیر ہے ایک لمحے کو رکھ کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھا میں نے کہا اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پشت پناہ ہیں اس کے چہرے پر کہیں رنگ آ کر گزر گئے واضح طور پر اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا خدا حافظ چودری حاکنواز آپ سرچ برانٹ کے ساتھ ہی ہماری ملاقات ہوگی میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا وہ تل ملا کر رہ گیا اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دیتا لیکن وہ مجبور تھا ہم اس کی رائے نہیں تھے ہم سے عداوت اپنی جگہ لیکن وہ یوں کھلم کھلا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کی اکڑ فون دھمکیوں اور ڈرابوں تک محدود تھی ہم تھانے پہنچے تو سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا ایسا انظیر حسین ابھی گوجرہ سے واپس نہیں آئے تھا چودری حق نواز سے ہونے والی گفتو انہیں میرا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا میں نے واپسی کے دوران میں تہیہ کلیا تھا کہ اس مرتبہ چودری کو ایسی ناتھ ڈالوں گا کہ زندگی بھر یاد کرے گا شمینہ ڈیوٹی والے ایک اے ایسا آئی کو ساری صورتحال سمجھانے کے بعد میں گھر چلا آیا چودری حق نواز کے رویے نے میرے اس یقین میں پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی کہ متوفیہ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ اسی ڈیرے پر پیش آیا تھا جہاں اس کے سنگترے کے باغات تھے اور جہاں ان باغات کا رکھوالہ ہاشو رہتا تھا اس عطبات سے چودری کا ملازم خاص ہاشی مورف ہاشو بھی مشکوک افراد کی پھر اس میں شامل ہو گیا تھا دوسرے روز میں نے ڈسٹرک ہیڈ کواٹر جا کر ساری صورتحال کی وضاحت کر دی علاوہ از ہی علاقہ ایس پی اور ڈپٹی کمیشنر سے مل کر انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور تفتیت کے شلچلے میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مزید ہر نویت کی کاروائی کی اجازت دے دی واپسی پر میں نے عدالت سے بدری کے گھر اور چودری حق نواز کے ڈیرے کی تلاشی کے لیے سرچ ورنٹ حاصل کر لیے میں واپس تھانے پہنچا تو اے سائی فدہ حسین زخمی چیتے کی معنی تھانے کے برامدے میں ٹہر رہا تھا مجھ پر نظر پڑی تو وہ پھٹ پڑا ملک صاحب ان حرمزادوں کی چمڑی ادھیر کر رکھ دیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چکر دے دیا ہے آخر ہوا کیا ہے میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا فدہ حسین میرے ساتھ ہی اندر آ گیا اور بولا آپ مجھے اجازت دیں اس بڑی ڈائن کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو فدہ حسین میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور پوری بات مجھے بتاؤ ملک صاحب ادھر چاہ کے 333 جیم بے میں رضیہ نام کی صرف تین عورتیں ایسی ہیں جن کی عمریں 18 و 25 سال کے درمیان ہیں اور وہ تینوں اپنے گھروں میں راضی خوشی زندہ سلامت ہیں متوفیہ کی تصویر کو کسی نے ہی نہیں پہچانا کئی معتبر لوگوں نے بتایا ہے کہ متوفیہ رجو کا اس چک سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑی نظیرہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھولا کے رکھ دیا میرے تن بدن میں آگ سی بھڑگی میں غصے میں اٹھا حوالات میں پہنچ گیا پھر نظیرہ کو کھری کھری سنانے کے بعد میں نے کہا میں عورتوں پر تشدد کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن تمہارے جھوٹ نے تمہیں برے سے برے سلوک کا مستق ٹھرا دیا ہے بولو میں سختی کا آغاز کہاں سے کروں وہ ڈھٹائی سے بولی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا رضیہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے وہی کہا ہے جھوٹ سات خسمی نے بولا ہوگا جس سے ہم دردی کر کے ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں اگر کوئی سزا دینا ہی ہے تو اسی نامراد رجو کی بچی کو جا کر دیں ہم پر کیوں ظلم کرتے ہیں فیدہ حسین تیش کی عالم نظیرہ کو مارنے کیلئے آگے بڑا لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا وہ میری گریفت میں قسم سا کر بولا ملک صحاب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آپ مجھے اجازت تو دے کر دیکھیں میں اس بڑی گھوڑی کو میں نے متحمل لہجے میں کہا یہ سچ ہے کہ راتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے لیکن میرے پانسلاتوں سے بھی زیادہ محصر طریقہ موجود ہے وہ کیا ملک صحاب فیدہ حسین نے چونکر مجھے دیکھا میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ ہم دونوں کمرے میں آگئے میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا شیر محمد فوراں حاضر ہو گیا اس نے سلوٹ کرنے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا جی ملک صاحب گھکم کریں میں نے کہا شیر محمد خدا نے تمہاری سن لی ہے میں کل صبح تک کے لیے تمہیں تین حوالاتیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں میں ان کی زبانی سا سننا چاہتا ہوں سچ کے سوا کچھ نہیں میرا مطلب سمجھ رہے ہونا ایک دم سمجھ رہا ہوں جناب شیر محمد کے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی تھی آپ فکر ہی نہ کریں کل جب آپ پوچھ بچھ کریں گے تو وہ تینوں ٹیپ ریکارڈ کی طرح باج اٹھیں گے شیر محمد اپنے فیلڈ کا سپیشلسٹ تھا مرجعوں کی زبان کھلوانے کے وہ ایک سو ایک گر جانتا تھا عام قسم کے مجرم تو اس کی شکل دیکھ کر ہی لرزنے لگتے تھے وہ ہٹا کٹھا اور جلاد قسم جلاد قسم کا پلیس اہلکار تھا میں نے کہا شیر محمد حوالاتیوں میں دو زنانیاں بھی ہیں تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی ناجی ملک صاحب وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا میری کیا مجال جو نام احرم بی بیوں کو ہاتھ بھی لگاؤں ان کو تو میں نفسیاتی مار ماروں گا یا باش میں نے توصیفی انداز میں کہا اور بدری کے بھی ہارڈ بڑے سلامت رہنے چاہیے بس زبان کا تعلق کھول جائے وہ فخریہ انداز میں بولا ایسا ہی ہوگا جناب اس دنگر چور کو تو میں گجی یعنی کے اندرونی مار ماروں گا آپ تو میرے فن کا مظاہرہ کئی بار دیکھ چکے ہیں تم واقعی ایک سچے فنکار ہو وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کھٹاک سے سیلوٹ مارنے کے بعد کمرے سے نکل گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کو مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انسانیت سوز طریقے بھی اپنانا پڑتے ہیں اور کبھی کبھر بے گنا لوگ بھی اس میں رگرے جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہماری مجبوری یا بالفاظ دیگر تفتیش کا حصہ ہے دن رات ہمارا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد سے ہی پڑتا ہے اور یہ چھٹے ہوئے لوگ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے کہ گرفتار ہونے کے بعد فوراں دست بدستہ عرض کریں حضور آپ کو کسی قسم کا تکلف نہ کریں ہم آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا جرم کب اور کیسے کیا ہے اور ہماری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جلد جلد دلوائی جائے شیر محمد کے جانے کے بعد میں نے ایس آئی فیدہ حسین کو بتایا میں عدالت سے بدری کی خانہ تلاشی کے ورانٹ لے آیا ہوں اگر شیر محمد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم کل موزہ فتح پور جائیں گے ٹھیک ہے فیدہ حسین نے کہا آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کا چودری حاک نواز تفتیش میں رکاوٹ مان رہا ہے میں نے اس کا بھی پورا انتظام کالیا ہے اس کا مطلب ہے اب یہ کیس حل ہونے کے قریب تر ہے انشاءاللہ میں نے پورے یقین سے اس کہا دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو اے سائی فیدہ حسین ابھی پہنچا نہیں تھا میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ ناسٹیبل اندر آ گیا اس کے چہرے پر فتح مندی کے اثار دیکھ کر مجھے اتمنان ہو گیا میں نے پوچھا شیر محمد حوالاتیوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا نہیں ملک صاحب وہ پرمسورت لہجے میں بولا یہ بدری باس اوپر ہی سے گینڈا نظر آتا ہے اندر سے بلکل بکری ہے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی آخر ایسا کیا جادو کر دے تم نے شیر محمد نے بتایا جناب میں نے اس کے رات کے کھانے میں نین داور دعا ملا دی تھی پھر میں نے بس اتنا کیا کہ چھت میں لگے ہوئے کڑوں سے اس کے سر کے بال باندھیے اس طرح وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو پشت پر بندے ہوئے تھے بدری گزشتہ دو راتوں سے بھی ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا بس یہ معمولی سے سزا اس جیسے تنومند کے لئے قیامت بن گی پندرہ بیس منٹ کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے شیر محمد کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے اس تفسار کیا اور انہوں نے عورتوں کا کیا حال ہے وہ بھی پٹڑی پر آ گئی ہیں اور انہوں نے سب کچھ بک دیا ہے شیر محمد نے بتایا میں نے پانی میں پشاوہور دعا ملا کر انہیں پلا دی پھر ان کے ہاتھ باتھروم جانے پر پابندی لگا دی دوسری جانے بدری کی چیخ و پکار نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالا اور مجبورا انہیں زبان کھولنا ہی پڑی دیکھا آپ نے جب تک ہم تینوں سے شرافت کی زبان میں پوچھ گچھ کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کتنے چکر دیے جب ہم نے انہیں اپنے عزمودہ ہتھ کنڈوں سے گزارا تو وہ راہ راست پر آ گئے تھے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے اور بعد ازا میرے سوالات کے جواب میں بدری سغرہ اور نظیرہ نے جو بیان دیا میں اس کا اخلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بدری عورتوں کا بپاری تھا اس مضموم کاروبار میں اس کی بیوی سغرہ اور بڑھی ماں نظیرہ بھی برابر کی شریک تھی در حقیقت نظیرہ بدری کی ماں نہیں تھی ایک اتفاق نے نظیرہ کو دونوں میاں بیوی سے ملا دیا تھا برابر کے باسی نظیرہ کو اس کی ماں ہی سمجھتے تھے بدری جن عورتوں اور لڑکیوں کو خرید و فرخت کرتا تھا ان میں زیادہ تر گھروں سے بھاگی ہوئی یا اغوا کی گئی ہوتی تھی وہ چند روز تک ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا پھر آگے کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ بڑھا دیتا وہ یہ کام اتنی صفائی سے اور مربوط انداز میں کرتا تھا کہ اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی بعد نصیب عورت کو احساس تک نہیں ہو پاتا تھا نظیرہ اس سلسلے میں اس کی معاملے خصوصی تھی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر میں رہتی اور جہاں بھی کوئی بے آسرہ اور مسئیبت زدہ عورت نظر آتی اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا فریب دے کر اپنے ساتھ لے آتی تھی وہ جب بھی گاؤں سے باہی جاتی تو یہی بہانہ کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی شادہ سے ملنے پیر محل جا رہی ہے شادہ بھی دراصل ایک فرضی کردار تھا چودری حق نواز بدری کی سرگرمیوں سے واقف تھا بدری اس کاروبار کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ چودری کی خدمت میں بطور نظر آنا پیش کرتا تھا خاص موقع پر ذریعہ آمدنی کی بھی پیشی ہو جاتی تھی جو بعد میں اتنی صفائی سے آگے بڑھا دی جاتی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی یہی وجہنسی کے چودری ہر مسئیبت میں بدری کی بھرپور مدد کے لیے تیار رہتا تھا بدری نے دنیا والوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ساتھی مویشیاں کا کاروبار بھی جاری رکھا ہوا تھا رضیہ عورف رجو نظیرہ کی دریافت تھی وہ اسے چیچہ وطنی کے ریلوے سٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی ہوئی ملی تھی نظیرہ کی تجربہ کاروبار جہاں دیدہ نظروں نے تار لیا تھا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے وہ اس کے پاس چلی گی اور پھر اپنی مکار آنا گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا رضیہ نے نظیرہ کو بتایا میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی ہے لیکن شادی کے دوسرے روز ہی سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھ گی کہ میں روٹ کرمے کے چلی گی آخر ایسی کیا بات ہوگی تھی نظیرہ نے ٹٹولا غلطی میری نہیں تھی بلکہ سفدر کی تھی رضیہ نے ججکتے ہوئے کہا سفدر حسین رضیہ کے شہر کا نام تھا میں بے قصور تھی اور وہ قصور وار میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی لیکن وہ اپنی ناہلی چھپانے کے لیے مجھ پر شیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا نظیرہ اس کی بات کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی تمہارے خامن میں ایسی کون سی ناہلی تھی میری دھی رضیہ نے گردن چکا دی نظیرہ نے اس کے مجروع دل پر اپنی محبت کا مرحم رکھنا شروع کر دیا میری دھی مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ نظیرہ کا دامے فریب اتنا سکون بخش تھا کہ رضیہ پوری طرح اس کی گریفت میں آگئی سفدر حسین میرے قابل نہیں تھا بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی چند لمحوں کے بعد بات جاری رکھتے بولی اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زدو خوب کرنا شروع کر دیا میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نبا کر لیتی لیکن اس نے جس انداز میں مجھے زلیل کرنا شروع کر دیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا نظیرہ شفقت کے اس کے سر پر ہاتھ پینے لگی جیسے کساب بکرے کو زبا کرنے کے لیے رضیہ نے کہنا شروع کیا لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہ کیا اور مجھے زبدستی واقفی صفدر حسین کے قید خانے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو نظیرہ نے کہا تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی طلاق لے لیتی اس بدبخت سے رضیہ نے شکستہ لہجے میں بتایا میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا لیکن میرے بھائی شوکت علی صفدر حسین کے سالے اور بہنوئی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ایسا چاہا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی نظیرہ نے پوچھا ان کی مجبوریاں تھی رضیہ نے ایک تھنڈی سانس بھری والدین بوڑے اور بے کاس تھے گھر میں بھائی شوکت علی کا حکم چلتا تھا دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے اطلاق لیتی تو شوکت علی کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو اطلاق دینا پڑتی وٹا سٹا ایک ایسی ارانت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجار کر رکھ دیتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی اس لئے صاحب ہی مجھے قصور وار سمتے تھے تم سچ کہتی ہو بیٹی نظیران اسے پوری ترنشیشے میں اتا چکی تھی عورت کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرموں ہیا کے ایسے تالے لگا دی ہیں کہ وہ اپنے اندرون کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے کال رات بھائی شوکت علی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا رضیہ نے گلگیر لہجے میں بتایا وہ کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں بیع کر گئی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا میں پوری رات روتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی میں نے مختصر سا سامان ایک پورٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتے چھوڑ کر صحیح وال کے ریلے سٹیشن پر پہنچ گی تو تم صحیح وال کی رہنے والی ہو نظیران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا صحیح وال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کے کسی گوندے ہاتھ میں رضیہ نے جواب دیا شہر میں چیچہ وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو ایک مجبوری آڑے آگی تھی رضیہ نے بتایا میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا میں نے سوچا تھا کہ کسی مزار پر زندگی گزار دوں گی اللہ سے لوگاؤں گی اور زندگی یادِ الہی میں بتا دوں گی تم کسی مجبوری کا ذکر کر رہی تھی رضیہ نے دھیمے لہجے میں کہا گاڑی ابھی چیچہ وطنی ریولے سٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جب میرے محلے ہی کا رہنے والا تھا وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا میں نے فوراں گھونگٹ کارڈ لیا اور نیچے دیکھنے لگی وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تھا اتنی دیر میں چیچہ وطنی ریولے سٹیشن آ گیا مسافر اتنے لگے لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا شاید اسے آگے ہی جانا تھا میں نے فوری ایک فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں گاڑی سے اتر گی کتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہوگی اب کہنے کو باقی بچا بھی کیا تھا نظیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے رضیہ اس کے لئے آئیڈیل شکار تھی اس نے ممتہ میز لہجے میں کہا میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر بھی دکھاؤں گی میری دھی مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی کوئی پیر فقیر مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا اور اب بڑے بارے میں بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی تم بے فکر ہو جو رجو بیٹی میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی رضیہ اس چال باز بڑیہ کی باتوں میں آگی اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جن کا وہ شکار تھی نظیریاں بذریہ بس رضیہ کو چیچہ وطنی سے کمالیہ لے گی پھر وہاں سے وہ دونوں موزہ فتح پور پہنچ گی بدری کو جب پتا چلا کہ نووارد مہمان کماری ہے تو فرط مسرد سے اس کی باچھیں اور از مشرق تا مغرب پھیر گئیں گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لئے سچا دانہ تھی بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ سچا محتی چودری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے اسی وجہ سے اس نے رضیہ کی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی اور دو دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی سب کا خیال یہی تھا کہ نظیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی ان کے ناروار ویہ کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی خاص بات یہ تھی کہ چودری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوش خبری سنائے لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوٹ تاری رہا تو دوسرے دن چودری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا بدری اس دفعہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤگے چودری کا لہجہ دھیمہ تھا مگر اس میں ہزاروں زہریلے سامپوں کی پھونکاریں واضح سنائی دے رہی تھی بدری سر تاپال عرض کر رہ گیا جج جی چودری صاحب الفاظ اس کی زبان سے جدہ ہونے پر امادہ نہیں تھے آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے اس مرتبہ تو حرام زادے تخم خنزیر چودری کی کہر آلود آواز نے بدری کی زبان کو بریک لگا دئیے مجھے مغالطہ ہوگا وہ اپنی چھاتی کو ٹھونکتے بولا ہوئے ماں کے یار چودری حق نواز کو مغالطہ ہوگا میں تو بہت شکرا ہوں جو فضا کو سون کر شکار کی سمت کا اندادہ لگا لیتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی چودری صاحب بدری تھر تھر کامپنے لگا